آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین پارٹی سپریمو بیرسٹ اور اسد دین ویسی کی ہدایت پر آج بتاریخ 20 آگسٹ کی صبح آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کاروان ایم لے کاؤسر مہیدین نے حلقے کاروان کے کئی سارے باریز سے متاثرہ علاقوں کا دورہ اور مکمل مہینہ کیا اس دوران ایم لے کاؤسر مہیدین کے ہمراہ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کارپریٹر اور جیہ چنسی اہدداران کی ٹیم اور مجلسی پرائمری یونٹ کے صدور مہتمدین سرگرم کارکنان بھی موجود تھے ایم لے کاؤسر مہیدین نے تمام وارٹر لوگنگ ایریاز کا انکشاف کیا اور پھر تمام کو ہدایت دی کہ جل سے جل پانی کے نکاسی کے بہترین کام انجام دیا جائے تاکہ عوام کو کسی بھی طرح کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے پیش ہے ڈی ٹی وی نائن کی خصوصی ریپورٹ میرے آج صبح ساڑھ تین وی جراز سے جو طوفانی بارشی اور اس بارش کے اندر میں سمستا ہوں چار وی جراز سے ہماری جماعت کے صدر متمدین ہماری جماعت کے کارپریٹرز ہم میں خود لکھر کر چین نمودے داروں کے ساتھ میں ٹولی چوکی رومان اٹل ٹولی چوکی ریمرا فوٹ کورٹ اکبر پرامین روڈ ویراست نگر باہ لڑی نگر شاہتم نگر محمد علائن ندیم کالنی جمالی کنٹا ٹولی خطکشان نگر گول کنڈا حیمد کالنی حکیم پیٹ ان تمام الاخضات کا مائی میرے ورکرز اور میرے کارپریٹرز کے ساتھ میں جہاں پر بھی اسٹراغنیس تھے ان تمام اسٹراغنیس کو کلیر کرنے کی پوری کوئش کریں اور الحمدللہ میں سمستا ہوں لوگ نین میں سے اٹھے تک تمام کے تمام جو ہیوی اسٹراغنیس تھے ان تمام کلیر ہو چکے اور ساتھ گمس کی روڈ پر جمالی کنٹے کے پاس ایک بڑا خدیم انجی کا جہار روڈ پر گھی جیا تھا پھر وہاں پر جا کر دیکھ کر ڈی آر ایف کی ٹیم کو ڈیپٹی کمیشنر کو اطلاع دیا اور اس کے بعد وہاں پر انقریب میں انشاءاللہ دس پناہ میں وہاں پر بھی ٹیم پہنچ جائے گی اور ابھی دس سوا دس بجیسے ہمارے جیچ امسی کے سنڈی پی کے ہوتیدار جیچ امسی کے سرکل ترکین کے سرکل ٹویل کے سرکل ہیٹنگ کے ان تمام ہوتیداروں کے ساتھ میں ابھی میں خود انشاءاللہ بھی دورہ کرنے والا ہوں جو حکیم شاہ کالنی، عدیتیا نگر، ویرات نگر، ندیم کالنی، ٹولی چوکی اور محمد دلائن اور لوٹس پانڈ سے جو حکیم پیٹ کو پانی آ کر جو کافی پرابلم ہو رہا ہے اس کے لیے بھی ایک اسٹیمنٹ منائے گئے جو لوٹس پانڈ سے امیلے کالنی سے جو پانی آ رہا ہے وہ لے جا کر باؤت جن کے ذریعے بلکا پر نالے میں ملانے کا پوری کوشش کر رہے ہیں اور رات میں صدر محترم کے فون مجھ کو فون پر اطلاع دیئے اس کے بعد میں سینڈی پی کے حدیدار اور وہ جی ایچ ایم سرکل ٹویل کے حدیداروں سے بات کیا این سی یاودین صاحب سے زونر کمیشن سے ان تمام سے بات کیا جو بلکا پر نالا آر وی کے علاقے میں جو کمپیٹ ہو چکا اور کچھ کام باخی ہے جو چکڈیمز ریتی بولی پر ملانے کا کچھ کام باخی ہے اس کے تعلق سے بات کیا انشاءاللہ چکڈیمز کو لکار کر جو پانی کو آرمی والے ڈیویٹ کیے تھے بختار گڑے کا جو نیو حکیم پیٹ بٹ فیر کے پاس ان کو بھی بن کرنے کی آج انشاءاللہ تیخون دیئے حدیدار نے اور میں سمجھتا ہوں ابھی ساڑھے دزبرے سے پھر انشاءاللہ انہوں حدیداروں کے ساتھ میں تفصیلی دورہ کیا جائے گا آج صبح سے ہمارے ٹولی چکی نمائندہ کارپرد جناب حارن فران صاحب گول کنڈے کے نمائندہ کارپرد جناب عمیر صاحب نارانگر کارپرد جناب مسیح صاحب مجلس کے ٹولی چکی حکیم پیٹ محمد دیلائن کے ہماری جماعت کے صدرم تمہذین ایکٹی ورکرز اس دورے میں شامل تھے ابھی میں پورا تفصیلی صبح ساڑھے چار بارے سے اب تک دورہ کیا اور میں ابھی آتے آتے دیکھا کہیں پر بھی کچھ بھی نہیں ہے پورا انشاءاللہ مکمل کمپیٹ ہو چکا اور ایک ایک بات دتانا چاہا ہوں کل جو ایک ورس اپ چینلوں پر رومان ہوتل کا جو ویڈیو وائلل کرتے وہ سراسر غلط ہے وہ کلیچے کی فلیور پر سے ایسا ہوتو لی ہے کہ شہدر کے لیول تک پانی ہے میں جا کر دیکھا جب ساڑھے چار پونے پانچ کے درمیان میں ایک فٹ بھی پانی ہوتل کے اندر نہیں تھا آیا اور اس طریقے سے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور میں اس میڈیا کے ذریعے عوام سے اپی کرتا ہوں کہ آپ کے بستی کے اندر آپ کی گلی کے اندر آپ کے جو بھی مسائل دیں گے یا مجھ کو بتائیے میری جماعت کے صدر معتمدین کو بتائیے انشاءاللہ ہمارے کارپریٹرز کو بتائے آپ کے مسائل کو حل کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی اور ہمارے صدر معتمدین یا ہمارے کارپریٹر میں خود عوام کے درمیان میں رہتا ہوں انشاءاللہ جانتے ہو سکتا پوری کوشش کر کے آپ کے مسائل اور کمی کی توش کی جایی شکریہ پلاک